بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسے کی ایک میڈل لیول کی طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کی عمر ابھی بہت تھوڑی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی رہی تھی کہ وہ فوت ہو گئی اس کا نام نوف تھا جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں کہ تم اسے غسل دو اور کفن پہناؤ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں نے بڑی مشکل سے اسے علیدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی اس کے چہرے سے نور کی شوائیں ایسے اٹھ رہی تھی جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی کیونکہ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں ان میں سے کسی کا چہرہ مرجایا ہوا ہوتا تھا اور بعض لڑکیوں سے تو بہت زیادہ ناغوار بھو اٹھ رہی ہوتی تھی مگر اس لڑکی کا تو معاملہ ہی الٹ تھا اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے صیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے اسے عزت سے نوازا ہے مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا میں نے بلند آواز میں اس کی ماں اور بہنوں کو بلایا اور دروازہ کھول دیا اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں میں نے اس کی ماں کو مبارک بات دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے مطلع کیا جن سے مجھے غسل کے دوران واسطہ پڑا اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تاریخ بھی کی دو دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی کچھ پرسنل چیزیں بجواتی ہوں چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جانتی ہیں آپ یہ چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دینا میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بجوات دینا میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی جب اس کی چیزیں میرے پاس آئیں تو وہ چار کارٹنوں میں پیک تھیں جب میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نکاب اور ابایا تھے وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈیلے ڈالے تھے نہ وہ تنگ تھے نہ باریک تھے اور نہ ہی چھوٹے تھے جب میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے وہ بھی پورے بازوں والے ڈھیلے ڈالے اور مکمل جسم کو ڈانپنے والے تھے اور انتہائی سادہ تھے نہ کوئی لیس لگی ہوئی تھی نہ وہ باریک تھے کہ جسم نظر آئے میں جون جون کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا ایک کارٹن میں اس کا سکول کا سامان تھا اس میں ایک ڈائری تھی جس کے اکثر اراک خالی تھے اور ایک کلم کا ڈبا تھا جب وہ ڈبا کھولا تو اس میں مسواق بھی تھی کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی علماری کی طرف گئی میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال کر باہر پھینک دیئے جو تنگ باریک اور چھوٹے تھے اور پھر اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنوں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اس میں میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے میں نے ام نوف کو فون کیا اور اسے مارڈرن دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی کپڑے پہنانے پر مبارک بات دی اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اندر ایک اور بھی خوبی تھی اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا جو ہی موزن آزان دیتا وہ سارے کام کا چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا اس واقعے سے میری امت کی ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افضائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردیگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں اور جو عورتیں تنگ باریک لباس پہنتی ہیں معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں ان کے لیے نصیحت بھی ہے کہ وہ بھی اپنے زندگی کو اسلامی طریقوں کے مطابق بسر کریں اس طرح اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی سمر جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں